فریبِ خدائی از ریچرڈ ڈاکنز باب نمبر آٹھ مذہب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی شدید مخالفت کیوں؟ مذہب نے انسان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ آسمان میں ایک اندیکھا آدمی رہتا ہے جو آپ کی ہر حرکت کو ہر دن ہر منٹ دیکھتا ہے اور اس اندیکھے آدمی کے پاس ان دس چیزوں کی ایک خاص فہرست موجود ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ آپ کریں اور اگر آپ ان دس چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کریں تو اس کے پاس ایک خاص جگہ ہے جو آگ، دھوئے، جلن، تشدد اور غم سے بھری ہوئی ہے جہاں وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف اٹھانے آگ میں جلنے، دھوئے میں سانس لینے اور رونے چلانے کے لیے بھیج دے گا لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے جارج کارلن میں فطری طور پر مہازارائی سے گریز کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ معاندانہ انداز سچ تک پہنچنے کے لیے بحث کا مناسب طریقہ اکار ہے اور میں بڑی باقائدگی سے مباحثوں میں شرکت کی دعوتوں سے معذرت کر لیتا ہوں ایک بار مجھے ایڈن برا میں یارک کے اسقف آزم نے بحث کے لیے دعوت دی یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی اور میں نے دعوت قبول کر لی بحث کے بعد مذہبی ماہر طبیعیات رسل سٹینارڈ نے اپنی کتاب خدا سے چھٹکارا یعنی Doing Away With God میں ایک خط کی نقل شائع کی جو اس نے اخبار ابزرور کو لکھا تھا جناب سائنس کی شان و شوقت کے سامنے خدا ایک سانوی کردار نظر آتا ہے اس شہ سرخی کے نیچے آپ کے سائنس کے نامہ نگار نے سب دن کی عید الفسا یعنی ایسٹر کی اتوار کو خبر شائع کی کہ کیسے ریچرڈ ڈاکنز نے سائنس اور مذہب کے موضوع پر مباحثے میں یارک کے اسقف آزم کو بھاری دانشورانہ زخم دیے ہمیں خود پسندی میں غرق دہریوں کی کھلی مسکراہتوں کے بارے میں بتایا گیا اور شیر دس عیسائی زیرو کا سکور بھی سنائے گیا آگے چل کر سٹینارڈ نے اس کے اور میرے ماں بین ایک دوسرے مقابلے کے بارے میں خبر شائع نہ کرنے پر بھی اب زرور کو سرزنش کی جس ملاقات میں برمنگم کا بشپ اور مشہور عالم فلکیات رائل سوسائٹی کے سر ہرمن بونڈی بھی شریک ہوئے تھے اور جو کہ ایک معاندانہ ملاقات نہ ہونی کی وجہ سے مقابلتاً تعمیری ثابت ہوئی تھی میں اس کے معاندانہ انداز بحث کی مخالفت کی تائید کیے بغیر نہیں رہ سکتا میں خصوصاً نظریہ تخلیق کے پیروکاروں سے قطعی بحث کرنا پسند نہیں کرتا اور اس کی وجوہات میں نے ابلیس کا امام یا اڈیولز چیپلن میں بیان کی ہیں مجھ میں ان وجوہات کا استعمال کرنے کی دیدہ دلیری نہیں جو میرے ایک اور سائنسی ہم اثر استعمال کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی تخلیق پسند بحث کیلئے مددو کرتا ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن ان کے ان الفاظ کو ارسٹریلیائی تلفز میں پڑھا جانا چاہیے یہ آپ کی فہرستے قوایف پر تو اچھا لگے گا لیکن مجھ پر نہیں مناظرہ بازی سے میری نفرت کے باوجود میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مذہب سے الجے رہنے کی ساکھ جمع کر رکھی ہے ہم اثر جو مجھ سے خدا کی غیر موجودگی اور اخلاقیات کے لیے مذہب کی عدم ضرورت کے بارے میں اتفاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مذہبی الفاظ میں بھی مذہب اور اخلاقیات کی وضاحت دے سکتے ہیں پھر بھی پریشانی کے عالم میں مجھ سے استفسار کرتے ہیں تم اتنی شدید مخالفت کیوں کرتے ہو آخر مذہب میں برائی کیا ہے کیا یہ واقعی اتنا نقصان دے ہے کہ ہمیں دانستہ طور پر اس کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے جیو اور جیندو کی روش کیوں نہ اپنا لی جائے جیسا ہم علم نجوم یا مکاشفہ کی توانائی یعنی کرسٹل انرجی یا زمین پر برک کے راستوں یا لے لائنز کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ سب بے ضرر بکواس نہیں ہیں میں ایسے سوالوں کا یہ بھی جواب دے سکتا ہوں کہ میں اور میرے رفقائے کار کبھی کبھار مذہب کے خلاف جس نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ الفاظ تک محدود ہے میں محض نظریات اختلاف کی بنیاد پر کسی پر بم گرانے والا نہیں نہ ہی ان کی گردن کاٹنے یا سنگسار کرنے والا ہوں نہ کسی کو چوب پر باندھ کر جلانے یا فلک بوس عمارتوں میں جہاز ٹکرانے والا ہوں لیکن مجھ سے سوال کرنے والا بات کو یہاں پر ختم ہونے نہیں دیتا ہے وہ گفتگو میں آگے جا کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا تمہاری نفرت تمہیں بنیاد پرست دہریہ نہیں بنا دیتی؟ اپنے انداز سے اتنا ہی بنیاد پرست جتنے بائبل بیلٹ کے دیوانیں اپنے انداز میں ہیں؟ مجھے بنیاد پرستی کے اس الزام کو غلط ثابت کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ الزام بڑی باقائدگی سے مجھ پر تھوپا جاتا ہے بنیاد پرستی اور سائنس کی ماں تہتی فنڈمنٹلزم اینڈا سبسروینس اف سائنس بنیاد پرستوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں کیونکہ انہوں نے سچ ایک الہامی کتاب میں پڑا ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے الہامی کتاب کا سچ ایک کلیہ ہے استدلال کا نتیجہ نہیں کتاب سچی ہے اور اگر شواہد کتاب سے اختلاف کریں تو شواہد کو رد کر دیا جائے گا نہ کہ کتاب کو اس کے برعکس میں بحیثیت ایک سائنس دان جو بھی مانتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میں نے اسے کسی الہامی کتاب میں پڑھا تھا بلکہ اس لیے کہ میں نے ثبوت اور شواہد کا مطالعہ کیا تھا یہ واقعی بالکل ہی الہدہ مسئلہ ہے ارتقاء کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں اس لیے نہیں مانی جاتی کہ وہ مقدس ہیں بلکہ اس لیے مانی جاتی ہیں کیونکہ وہ ناقابل فہم تعداد میں شواہد پیش کرتی ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں اصولی طور پر کسی بھی کاری کے لیے ان شواہد کا مطالعہ ممکن ہے جب سائنس کی کوئی کتاب غلط ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس غلطی کو پکڑ ہی لیتا ہے اور آنے والی کتابوں میں اس غلطی کی تصحیح کر لی جاتی ہے یہ ایک نمائی حقیقت ہے کہ مقدس کتابوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا فلسفی خاص کر وہ شوقیہ فلسفی جن کے فلسفی کی تربیت بہت قلیل ہے اور ان سے بھی زیادہ وہ جو ثقافتی نسبتیت یعنی کلچرل ریلیٹیوزم کی بیماری میں مبتلا ہیں یہاں غلط راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے سائنس دان کا شواہد پر ایمان دراصل ایک طرز کا بنیاد پرست عقیدہ ہی تو ہے میں اس مسئلے سے کہیں اور بھی نپڑ چکا ہوں اور یہاں میں مختصراً اپنے آپ کو دہراؤں گا اپنی عام زندگی میں ہم سب شواہد پر ہی یقین کرتے ہیں بھلے ہی ہم اپنی غیر تربیت یافتہ فلسفی کے اوتار میں کچھ بھی کہتے رہیں اگر مجھ پر قتل کا الزام ہو اور وقیل استغاسہ مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ میں قتل کی رات کو شکاگو میں تھا تو میں فلسفیانہ ہیلے بہانے کر کے بچ نہیں سکتا کہ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ سچ کیا ہے اور نہ ہی اس بشریاتی نسبتی اقبال سے میں شکاگو میں صرف میں کے بارے میں آپ کی مغربی سائنسی سوچ کے مطابق موجود تھا بنگولی قوم کے پاس میں کا ایک بالکل منفرد زاویہ ہے جس کے مطابق آپ کسی بھی جگہ میں حقیقی طور پر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ ایک ممسوح رہنما یعنی انوائنٹڈ ایلڈر ہیں جسے بکرے کے سکھائے گئے فوتے یعنی سکروٹم سے نسوار کھانے کا حق ہے شاید سائنستان سچ کی کوئی تجریدی تعریف پیش کرنے میں بنیاد پرست ہی ہوتے ہیں لیکن ایسا تو سب ہی کرتے ہیں میں ایسا کہنے کی وجہ سے زیادہ بنیاد پرست ثابت نہیں ہو جاتا ہوں کہ عمل ارتقاء ایک حقیقت ہے بنسبت اس کے کہ نیوزی لینڈ جنوبی کررہ عرض میں واقع ہے ہم ارتقاء کی حقیقت کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ شباہد اس کی تائید کرتے ہیں اس کے برعکس اگر نئے شباہد اس کو غلط ثابت کرتے ہوں تو ہم پلک جفقتے میں اسے رد کر دیں گے کوئی سچا بنیاد پرست کبھی بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کرے گا بنیاد پرستی کو جذباتیت سے خلط ملت کرنا قطعا مشکل نہیں جب میں ایک بنیاد پرست تخلیق پسند کے سامنے عمل ارتقاء کا دفاع کرتا ہوں تو جذبات کی روح میں بہ بھی جاتا ہوں لیکن یہ میرے اپنے مخالف بنیاد پرستی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ارتقاء کے حق میں بے پناہ شواہد موجود ہیں اور مجھے اس بات سے کوفت ہوتی ہے کہ میرا مدد مقابل ان شواہد کو نہیں دیکھ پا رہا یا جیسا کہ زیادہ تر ہوتا ہے دیکھنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ شواہد اس کی مقدس کتاب کے منافع ہیں اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بنیاد پرست اور اس کے مطقب اپنے آپ کو کس علم سے محروم کر رہے ہیں تو میرے جذبات اور بھی مشتعل ہو جاتے ہیں ارتقاء کے حقائق دیگر سائنسی حقائق کی طرح دلچسپ دلکش اور خوبصورت ہیں کتنے رنج کی بات ہے کہ انسان ان سب سے محرومی کی حالت میں فوت ہو جائے یقیناً میں ایسا سوچ کر جذباتی ہو جاتا ہوں کیسے نہ ہو جاؤں لیکن ارتقاء پر میرا اعتماد بنیاد پرستی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کیا درکار ہے اور اگر ضروری شواہد فراہم کر دیے جائیں تو میں بخوشی اپنا ذہن تبدیل کر لوں گا اور ایسا ہو بھی جاتا ہے میرے زمانہ طالب علمی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ حیوانات کے ایک بزرگ معلم کا قصہ میں پہلے بھی چنا چکا ہوں کئی سال تک اس نے بڑے انہماک سے یہ پڑھایا تھا کہ گولگی اپریٹس خلیے کے اندر ایک خرد حصہ حقیقی نہیں مسنوئی ہے نظر کا دھوکہ ہے ہر پیر کی شام پورے شعبے کا معمول تھا کہ کسی مہمان مدرس کی تحقیق اس کے اپنے الفاظ میں سنیں ایک شام ایک امریکی خلیاتی حیاتیات کا ماہر ہمارا مہمان مقرر تھا جس نے نہایت قابل یقین شواہد فراہم کیے کہ گولگی اپریٹس ایک حقیقت ہے درس کے اختتام پر بزرگوار کمال مطانت کے ساتھ کمرہ تدریس کے سامنے آئے امریکی ماہر سے مصافحہ کیا اور بڑے جذباتی انداز سے فرمایا عزیزم میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں پہلے پندرہ سال سے غلط ہی تھا تالیاں بجاتے بجاتے ہمارے ہاتھ سرخ ہو گئے کوئی بھی بنیاد پرست ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا حقیقت تو یہ ہے کہ تمام سائنسدان بھی ایسے نہیں ہیں لیکن تمام سائنسدان کم از کم اس رویے سے ہمدردی ضرور جتاتے ہیں سیاستدانوں کے برعکس جو غالباً اس کو زبان سے پھر جانا کہیں گے اس واقعے کو یاد کر کے میں آج بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں ایک سائنسدان کی حیثیت سے میں بنیاد پرست مذہب کے خلاف ہوں کیونکہ وہ سائنس کی مہم میں رکھنا اندازی کرتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنا ذہن نہ بدلیں اور ایسے دلچسپ معلومات کو جاننے کی چاہت بھی نہ کریں جو جاننے کے لیے میسر ہیں وہ سائنس کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور فہم و فراست کو بیمار کر دیتا ہے میرے مشاہدے میں اس کی سب سے افسوسناک مثال ماہری ارضیات یعنی جیالوجی کرٹ وائز کی ذات میں ملتی ہے جو آج کل برائن کالج ڈیٹن ٹینیسی میں مرکز تحقیق آغاز یا سینٹر فر اوریجنز ریسرچ کا سربراہ ہے یہ کوئی حادثہ نہیں کہ کالج کا نام ویلین جیننگز برائن کی تازین میں رکھا گیا ہے جو انیس سو پچیس میں سائنس کے استاد جان سکوپس کے خلاف لڑے جانے والے مقدمے میں وقیل استغاثہ تھا منکی ٹرائل اف ڈیٹن نائنٹین ٹوئنٹی فائی وائز ارضیات کا پروفیسر بننے کے بعد اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر کسی اصل یونیورسٹی میں بھی دیکھ سکتا تھا جس کا اصول عمل یعنی مارٹو کچھ یوں ہوتا تنقیدی انداز میں سوچئے نہ کہ تنقیدی اور انجیلی انداز میں سوچئے انہوں نے شکاگو یونیورسٹی سے ارضیات میں ڈگری بھی پائی جس کے بعد ہارورڈ سے ارضیات اور قدیم حیاتیات یعنی پیلینٹالوجی میں آلہ ڈگرییاں بھی حاصل کی اور سٹیون جے گول جیسے پائے کے استاد سے تعلیم حاصل کی وہ بہت تعلیم یافتہ نوجوان سائستان تھا جس کا مستقبل تابناک تھا اور جو ایک اچھی انیورسٹی میں سائنس کی تدریس اور تحقیق کے خواب کی تکمیل کی طرف گامزن تھا لیکن پھر ایک سانحہ پیش آیا اور وہ خارجی نہیں بلکہ اس کے اپنے ذہن کی اخترار تھا ایک ایسا ذہن جو اپنے بچپن کی بنیاد پرست مذہبی تعلیم و تربیت کے باعث کمزور اور برباد ہو چکا تھا کیونکہ اس کی مذہبی تعلیم اسے یہ ماننے پر مجبور کر رہی تھی کہ عرض جس کے بارے میں وہ شکاگو اور ہارورڈ میں تعلیم حاصل کر چکا تھا دس ہزار سال سے بھی کم پرانا ہے وہ اتنا ذہین تھا تو بھلا کیسے اپنے مذہب اور سائنس کے درمیان ہونے والے تصادم کو نہ پہچان پاتا اس کا ذہنی خلفشار اس کے لیے بہت تکلیف دے ہوتا جا رہا تھا ایک روز جب دباؤ برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے کینچی پکڑی اور مسئلے کو حل کر دیا اس نے ایک انجیل اٹھائی اور ورک پا ورک ہر اس آیت کو کاٹا گیا جسے سائنسی نکتہ نظر کے سچ ہونے کی صورت میں رد کرنا پڑتا اس بے رحم مگر سچی اور محنت طلب کاوش کے بعد اس کی انجیل کا اتنا تھوڑا سا حصہ باقی بچا تھا کہ مربوط حاشیوں کے باوجود میں کتنی بھی کوشش کرتا میرے لیے انجیل کو یوں اٹھانا ناممکن تھا کہ اس کے دو ٹکڑے نہ ہو جائیں مجھے ارتقاء اور الہام میں سے ایک کا انتخاب ہی کرنا تھا یا تو الہام سچا تھا اور ارتقاء جھوٹ یا ارتقاء سچا تھا اور مجھے انجیل کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے وہاں اس رات میں نے احکام خدا کو تسلیم کر لیا اور ہر اس بات کو رد کر دیا جو اس کے خلاف جا سکتی تھی بشمول ارتقاء کے اس کے ساتھ ہی شدید گم کی حالت میں میں نے سائنس سے منسلک اپنے سب خواب اور امیدیں بھی آگ میں چھونک دی مجھے یہ پڑھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جہاں گولجی اپریٹس والے واقعے میں میری آنکھوں سے خوشی کے آنسوں نکلائے تھے وہاں کرٹ وائز کی کہانی سریحن افزوسناک ہے افزوسناک اور قابل مزمت اپنی زندگی کی خوشی اور کریئر کو اس نے خود ہی گھاؤ لگایا تھا بلکل غیر ضروری قابل فرار اس کو صرف اتنا کرنا تھا کہ انجیل کو اٹھا کر پھینک دیتا یا علماء دین کی طرح اس کی علامتی اور تمثیلی تشریح کر دیتا اس کے برعکس اس نے بنیاد پرستوں والی حرکت کی اور سائنس شواہد اور منطق کو اٹھا کر پھینک دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خوابوں اور امیدوں کا بھی گلہ گھونٹ دیا کرٹ وائز بنیاد پرستوں میں منفرد ہے کیونکہ وہ سچا ہے تباہ کن عزیتناک اور حیران کن حد تک سچا اسے ایک ٹیمپلٹن انعام سے نوازا جانا چاہیے شاید وہ اس کا پہلا سچا حق دار ہے مذہبی اقائد سے اختلاف کرنے والے سائنسی شواہد پیش کیے جانے پر بنیاد پرستوں کے ذہنوں میں جو درپردہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں وائز انہیں منظر عام پر لے آتا ہے اس کا حرف آخر ملاحظہ کیجئے اگرچہ زمین کے کم عمر ہونے کی سائنسی وجوہات بھی ہیں لیکن میں زمین کی کم عمری اپنے صحیفے سے اخذ کرتا ہوں جیسا کہ میں نے کئی سال پہلے کالج میں اپنے پروفیسروں کو بھی کہا تھا اگر کائنات میں موجود سارے شواہد تخلیق کے خلاف جمع ہو جائیں تو انہیں قبول کرنے والا میں سب سے پہلا شخص ہوں گا لیکن میں تخلیق پسند ہی رہوں گا کیونکہ خدا کا کلام یہی اشارہ دیتا ہے مجھے اپنے موقف پر قائم رہنا ہوگا اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وائز اپنے انداز میں مارٹن لوتھر سے متاثر ہے جب لوتھر نے وٹن برگ کے گرزہ گھر کے دروازے پر اپنے دعوے کیل سے چسپا کر دیئے تھے مجھے تو بیچارہ وائز جارج آرول کے ناول نائنٹین ایٹی فور کے مرکزی کردار وینسٹن سمیت سے زیادہ ملتا جلتا لگتا ہے جو اس بات پر یقین کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں کیونکہ بڑے بھائی یعنی بگ برادر نے ایسا کہہ دیا ہے وائز کی دوہری سوچ یعنی ڈبل تنک یا ایک ہی وقت میں دو متزاد خیالات سوچنے کی قابلیت جسمانی عذیت کے فعل امروں نہیں سے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کے لیے بظاہر اتنے ہی ناقابل تردید اثر مذہب سے جو کہ ایک طرز کی ذہنی عذیت ہی ہے میرے مذہب سے اختلاف کی وجہ وہ سب تبدیلیاں ہیں جو وائز میں رونما ہوئیں اور اگر ہارورڈ کا فارغ تحصیل ایک ماہر ارزیات اس کا شکار ہو سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا جو وائز سے کم تعلیم یافتہ اور کم ذہین ہیں بنیاد پرست مذہب ہزاروں معصوم بیتاب خوشنیت ذہنوں کی سائنسی تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے شاید غیر بنیاد پرست سمجھدار مذہب ایسا نہ کر رہا ہو لیکن وہ بچوں کو اوائل عمری سے ہی یہ سکھا کر کہ بےہجت عقیدہ ایک نیکی ہے دنیا کو بنیاد پرستی کے لیے محفوظ بنا دیتا ہے مطلق الانانیت کا تاریخ پہلو The Dark Side of Absolutism گزشتہ باب میں بدلتی ہوئی اخلاقی روح اثر کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے آزاد خیال باشعور محذب لوگوں کے بڑے پیمانے پر اتفاق رائے کو اپنے حق میں استعمال کیا تھا میں نے گلاب چشم مفروضہ اپنایا کہ ہم سب بالعموم اتفاق رائے کے حق میں ہی ہیں کچھ اوروں سے زیادہ اور ایسا لکھتے ہوئے میرے ذہن میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا یہ کتاب پڑھنے کا امکان ہے چاہے وہ مذہبی ہوں یا نہ ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگ تو اس اتفاق رائے کے حق میں نہیں ہو سکتے اور نہ ہی سب لوگ یہ کتاب پڑھنے کی خواہش رکھیں گے اس بات کا اطراف کرنا پڑے گا کہ مطلق الانانیت ابھی بھرپور طریقے سے زندہ ہے ترحقیقت وہ ابھی تک دنیا کی ایک کثیر آبادی کے ذہنوں پر قابض ہے خاص طور سے مسلم ممالک میں اور نوزائدہ امریکی ملائیت میں فلپ کی کتاب امریکن تھیاکرسی ملاحظہ کیجئے ایسی مطلق الانانیت شدید مذہبی عقیدے سے جنم لیتی ہے اور اس تجویز کے لیے ایک اہم وجہ فراہم کرتی ہے کہ مذہب دنیا میں برائی کی جڑھ ہے صحیفہ قدیم میں قائم کردہ سزاؤں میں سے توہین رسالت کی سزا گھناؤنی ترین سزاؤں میں سے ایک ہے کچھ ممالک میں آج بھی یہ سزارائج ہے تازیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے مطابق اس جرم کی سزا موت ہے 18 آگست 2001 کو ڈاکٹر یونس شیخ جو ایک طبی ڈاکٹر اور لیکچرر تھا اس کو توہین رسالت کے جرم میں سزا موت سنائی گئی اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ رسول اسلام محمد چالیس سال کی عمر تک اسلام کی ایجاد سے پہلے مسلمان نہیں تھا گیارہ طلبہ نے انتظامیہ کے سامنے اس جرم کی شکایت درج کی پاکستان میں توہین رسالت کا قانون عموماً عیسائی اقلیت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آگستائن عاشق کنگڑی مسیح جسے سن دو ہزار میں فیصل آباد میں موت کی سزا سنائی گئی عیسائی ہونے کی وجہ سے مسیح کو اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کی اجازت نہ مل سکی کیونکہ وہ مسلمان تھی اور حیرانی کی بات ہے کہ پاکستانی اور اسلامی قوانین مسلمان عورت کو غیر مسلم مرد سے لہٰذا مسیح نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی لیکن اب اس پر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے شہوانی مقاصد کے لیے اسلام قبول کرنا چاہا تھا جو خبریں میری نظر سے گزریں ان سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اس کا جرم یہ تھا یا اس نے مبینہ طور پر رسول کی اخلاقیات کے بارے میں کوئی بات کہی تھی خواہ کسی بھی روح سے دیکھئے یہ کوئی ایسا جرم نہیں جس کے لیے اسے کسی ایسے ملک میں موت کی سزا ملتی جہاں کے قوانین مذہبی تاثب سے پاک ہیں افغانستان میں دو ہزار چھے میں عبد الرحمان کو عیسائی مذہب قبول کرنے کے جرم میں موت کی سزا ہوئی کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا کسی کو عذر پہنچایا تھا کچھ چرایا تھا یا کوئی املاک تباہ کی تھی نہیں اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنا ذہن تبدیل کیا تھا اندرونی طور پر ذاتی طور پر اس نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا تھا اس نے اپنے ذہن میں محس چند خیالات کو آنے دیا جو حکمران جماعت کو ناپسند تھے اور یاد رکھئے میں طالبان کے افغانستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ حامد کرزائی کے اس آزاد افغانستان کی بات کر رہا ہوں جو امریکیوں نے کھڑا کر کے دیا تھا عبد الرحمان کو موت سے بچنے کے لیے پاگلپن کی تشریص اور شدید بین الاقوامی دباؤ کا سہارا لینا پڑا کٹر متعصب لوگوں کے ہاتھوں ان کے مذہبی فرض کی تکمیل میں قتل ہونے سے بچنے کے لیے اس نے اٹلی سے پناہ کی درخواست کی ہے آج بھی آزاد شدہ افغانستان کے آئین میں مرتد کے لیے موت کی سزا ہی لکھی ہوئی ہے یاد رکھئے ارتداد کا مطلب کسی کے جان یا مال کو نقصان پہنچانا نہیں یہ کلی طور پر ذہنی جرم ہے یا جارج آرویل کی انیس سو چوراسی میں لکھی ہوئی اسطلحہ استعمال کرتے ہوئے تھارٹ کرائم ہے اور اسلامی قانون کے تحت اس کی سزا موت ہے ایک ایسی مثال کا حوالہ دیتے ہوئے جہاں یہ سزا حقیقتاً پوری کی گئی تین ستمبر انیس سو بیانوے کو قانونی طور سے تہوین رسالت اور ارتداد کا مرتقب پائے جانے کے بعد صادق عبدالکریم مال اللہ کا سرقلم کر دیا گیا ایک بار ٹیلی ویژن پر میری ملاقات سر اقبال سکرانی سے ہو گئی جس کا ذکر میں باب نمبر ایک میں برطانیہ کے صفحے اول کے معتدل مسلمان کے طور پر کر چکا ہوں میں نے ارتداد کے جرم میں سزا موت کا مسئلہ اس کے سامنے رکھا وہ بیچینی کی حالت میں تلملاتا رہا لیکن نہ تو اس قانون سے انکار کر سکا اور نہ ہی اس کی مضمت وہ مسلسل موضوع بدلنے کی کوشش کرتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ ایک غیر اہم نکتہ ہے اس آدمی کو برطانوی حکومت نے بین المذاہب تعلقات بہتر کرنے کے سلے میں نائٹ ہود سے نوازا ہے اور ہمیں عیسائیت کے لیے بھی ہمدردی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں انیس سو بائیس میں برطانیہ میں جان ویلیم گوٹ کو توہین رسالت کے جرم میں نو مہ قید کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے عیسیٰ کا موازنہ سرکس کے مسخرے سے کیا تھا حیران کن طور پر آج بھی برطانیہ کی تاظرات میں توہین رسالت کا جرم موجود ہے اور دوہزار پانچ میں ایک عیسائی گروہ نے بی بی سی پر جیری سپرنگر منظوم ڈرانا یا جیری سپرنگر دی آپرا نشر کرنے کے جرم میں مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی دور حاضر کے امریکہ میں امریکی طالبان کی اسطلاح جنم لینے کے لیے تڑپ رہی تھی اور گوگل پر تلاش کرنے سے آپ کو درجنوں ایسی ویب سائٹ مل جائیں گی جنہوں نے یہ اسطلاح بنا بھی لی ہے امریکی مذہبی علماء اور سیاستدانوں کے جن اقتباسات کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ طالبان آیت اللہ خمینی اور سعودی وہابیوں کے تنگ نظر تاثب شرمناک بربریت اور بے رحم صفاقی کی یاد تازہ کر دیتے ہیں امریکی طالبان یعنی دی امریکن طالبان نامی ویب پیج قابل نفرت اقل سے پیدل اقتباسات کی ایک شاندار فہرست ہے جو شروع ہی کسی این کولٹر کے اس اقتباس سے ہوتی ہے جس کے بارے میں میرے امریکی دوستوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ مزاہیہ جریدے دی آنین کی شرارت نہیں بلکہ حقیقی خاتون ہیں جن کے نوادرات کچھ یوں ہیں ہمیں ان ملکوں پر حملہ کرنا چاہیے ان کے قائد کو قتل کر دینا چاہیے اور عوام کو عیسائی بنا لینا چاہیے دیگر نمونوں میں کانگریس کے رکن باب ڈورنن کا یہ بیان کہ ہم جنس پرست کا لفظ گے مت استعمال کریں سوائے جب آپ یہ پوچھنے چاہیں کہ ایڈز ہو گیا کیا یعنی گا ایڈز یٹ اور جنرل ویلیم جی بویکن کا بیان ہے کہ جارج بوش کو امریکی ووٹر نے منتخب نہیں کیا خدا نے تعینات کیا ہے اس کے تمام اجزائے سنداز کے ہیں غلط سمجھے گئے ایک پرانے پیغام کے ساتھ غلامانہ استقامت عورت جدت مقابل مذاہب سائنس اور لطفندوزی سے نفرت سزا سے پیار غنڈا گردی اور ہر ایک کی حیات کے متعدد زاویے میں تنگ نظر حاکمانہ مداخلت افغان طالبان اور امریکی طالبان ہمیں صحیفے کو منوان اور سنجیدگی سے مان لینے کے اثرات کی بہت عالی مثالیں فراہم کرتے ہیں وہ ہمیں موجودہ دور میں صحیفہ قدیم کی منلائیت کی نہایت خوفناک تشریح پیش کرتے ہیں کمبرلی بلیکر نے اپنی کتاب انتہا پسندی کی بنیاد امریکہ میں عیسائی دائیں بازو کا وجود The Fundamentals of Extremism The Christian Right in America میں عیسائی طالبان کے خطرے کو بے نقاب کر دیتا ہے ایمان اور ہمجنس پرستی Faith and Homosexuality جب افغانستان طالبان کے زیر اثر تھا تو ہمجنس پرستی کی سزا موت تھی اور مجرم کے اوپر دیوار گرا کر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جرم ایک ذاتی فعل تھا جو دو لوگوں کے درمیان برزاؤ اور رغبت ہوا جس سے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا ایک بار پھر متلق الانانیت کے تمام مروضہ طورہ انتیاز ہمارے سامنے ہیں میرے اپنے ملک کو بھی فخریہ مسکراہت دکھانے کا حق نہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں بھی ہمجنس پرستی انیس سو سرسہ تک ایک جرم تھا انیس سو چوون میں ماہر ریاضیات ایلن ٹیورنگ نے جسے جان فون نویمن کے ساتھ بابا ایک کمپیوٹر تسلیم کیا جاتا ہے اس نے ذاتی طور پر ہمجنس پرستی کا مرتقب ہونے کے جرم میں سزا سنائے جانے کے بعد خودکشی کر لی ہم مان لیتے ہیں ٹیورنگ کو ٹینک کے دھکے سے دیوار گرا کر دفنایا نہیں گیا اسے دو ممکنہ سزاؤں میں انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا ایک طرف دو سال کی قید اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ٹیورنگ جیسے آدمی کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوتا اور دوسری طرف ہارمون کے ٹیکوں کا کورس جو کیمیائی نسبندی کے مترادف تھا اور جس کے زمنی اثر کے طور پر اس کی چھاتی پر پستان اُبھراتے اس کا آخری اور ذاتی انتخاب ایک سیب تھا جس میں اس نے سائنائٹ زہر کو بزریہ انجیکشن بھر دیا تھا جرمنوں کی انگمہ کورٹ کا راز دریافت کرنے والے گروہ کے مرکزی دانشوار کے طور پر ٹیورنگ نے نازیوں کی شکست میں شاید چرچل اور آئزن ہاور سے زیادہ اہم خدمات انجام دی تھی بلیچلی پارک میں ٹیورنگ اور اس کے الٹرا رفقہ کار کے کارناموں کی بدولت ہی اتحادی جرنیل جنگ کے دوران جرمن جرنیلوں کے منصوبوں سے اتنی جلدی آگاہ ہوتے رہے کہ جرمنوں کو ان منصوبوں پر عمل درامت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا جنگ کے اختتام کے بعد جب ٹیورنگ کی خدمات سیگہ اراز میں نہیں رہی تھی اس وقت اسے قوم کے محسن کے طور پر نوازہ جانا چاہیے تھا اور نائٹ کا خطاب ملنا چاہیے تھا اس کے برعکس اس نرم حکلاتے ہوئے سمکی دانشور کی زندگی ایک ایسے جرم کی وجہ سے تباہ کر دی گئی جس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا ایک پار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے سے سرشار ہمارے اخلاقی وائز کا طرح امتیاز صرف یہ ہے کہ وہ بڑی جذباتیت سے اس چیز پر دھیان دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں ہم جنس پرستی کی جانب امریکی طالبان کا رویہ ان کی مذہبی متلقیت کی بھرپور غم ماضی کرتا ہے لیبرٹی یونیورسٹی کے بانی ریورنڈ جیری فالویل کا بیان ملاحظہ کیجئے ایڈ صرف ہم جنس پرستوں پر ہی خدا کا عذاب نہیں ہے یہ اس معاشرے پر بھی خدا کا عذاب ہے جو ہم جنس پرستی کو برداشت کرتی ہے ان لوگوں کی جو بات سب سے پہلے میری نظر سے گزری ہے وہ ان کے صدقے اور رحم کی شاندار عیسائی روایت ہے کس قسم کے ووٹر شمالی کیرولائنا کے ریپیبلکن سینٹر جیسی ہیلمس جیسے بے خبر متعصب آدمی منتخب کر سکتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا نیو یارٹ ٹائمز اور واشنگٹن پوست تو خود ہم جنس پرستوں سے بھرے پڑے ہیں وہاں تقریباً ہر کام کرنے والا ہم جنس پرستی میں ملوث ہے میرے سوال کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ ایسے ووٹر وہ لوگ ہیں جو اپنی اخلاقیات کو اپنی مذہبی تنگ نظری کی اینک سے دیکھتے ہیں اور ہر ایسے شخص سے خطرہ محسوس کرتے ہیں جو ان کے مطلق الانان عقیدے کا حامی نہیں ہے میں عیسائی اتحاد یا کرسچن کوالیشن کے بانی پیٹ رابرٹسن سے پہلے ہی اعتباس پیش کر چکا ہوں انیس سو اٹھاسی میں اس نے ریپبلکن جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار منتخب ہونے کے لیے سنجیزہ کوشش کی تھی اور اپنی انتخابی مہم پر کام کرنے کے لیے تیس لاکھ سے زائد رضاکار اور ایک خطیر رقم جمع کر لی تھی اس اونچے درجے کی حمایت بیچینی کا باعث ہے خصوصا جبکہ رابرٹسن کو ایسے بیان دینی کی عادت ہے ہم جنس پرست گرجہ گھروں میں آ کر عبادت میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں اور ہر طرف خون پھینک کر لوگوں کو ایڈز کا مرض لگانا چاہتے ہیں اور پادریوں کے مو پر تھوکنا چاہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی یعنی پلینٹ پیرنٹ ہود بچوں کو عمل جنابت سکھا رہی ہے بالگ لوگوں کو حرام کاری اور جانمروں کے ساتھ بدکاری اور ہم جنس پرستی سکھا رہی ہے ہر وہ بات جس سے انجیل منع فرماتی ہے عورتوں کی طرف بھی رابرٹسن کا رویہ ایسا تھا جو طالبان کے سیاہ دلوں کو بھی گرما دے مجھے اندازہ ہے کہ خواتین کے لیے سننا بہت تکلیف دے ہے لیکن اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ نے ایک مرد کی سربراہی کو قبول کر لیا ہے مسیح گھرانے کا سربراہ ہے اور خامند اپنی بیوی کا سربراہ ہے اور ایسا ہی ہے بس کیتولک مسلک کے گروہ عیسائی سیاسی تحریک یا کرسچن پلٹیکل ایکشن کے صدر گیری پوٹر کا یہ کہنا ہے جب عیسائی اکثریت اس ملک پر قابض آ جائے گی تو شیطانی گرجہ گھر نہیں رہیں گے فوہشنگاری کی مفتشات نہیں ہوگی ہم جنس پرستوں کے حقوق کی بات نہیں ہوگی عیسائی اکثریت کے ملک میں انتظام اختیارات سنبھال لینے کے بعد قسرت وجود الہی غیر اخلاقی گناہ قرار دے دیا جائے گا اور کسی کو برائی کا ارتقاب کرنے غیر اختیار نہیں ہوگا جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہے یہاں برائی سے مراد کوئی ایسی حرکت نہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو بلکہ لوگوں کے نجی خیالات اور حرکات ہیں جو عیسائی اکثریت کی ذاتی پسند سے مختلف ہیں ویسٹ برو بیپٹس چرچ کا پادری فریڈ فیلپس ایک اور ایسا مدرس ہے جسے ہم جنس پرستوں سے جنون کی حد تک نفرت ہے جب مارٹن لوتھر کنگ کی بیوہ کی وفات ہوئی تو فیلپس نے اس کے جنازے کے خلاف دھرنا دیا اور یہ اعلان کیا خدا ہم جنس پرستوں سے نفرت کرتا ہے اور ان سے بھی چون کی حمایت اور مدد کرتے ہیں لہٰذا خدا کوریٹا سکارٹ کنگ سے بھی نفرت کرتا ہے اور اس وقت اسے وہاں آگ اور تیزاب میں عذیت دے رہا ہے جہاں حشرات کبھی مرتے نہیں اور آگ دھنڈی نہیں پڑتی اور اس کی عذیت کا دھوان ہمیشہ ہمیشہ اوپر اٹھتا رہے گا اس کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق فیلپس 1991 سے لے کر آج تک ہم جنسی کے خلاف امریکہ، کینیڈا، اردن اور عراق میں بائیس ہزار مظاہر منقض کر چکا ہے جو آستن روزانہ چار بنتے ہیں جہاں اس قسم کے نعرے نمائع ہوتے ہیں ایڈز کے لیے خدا کا شکر ہے اس کی ویب سائٹ کی دل کو محلنے والی خصوصیت نام کی وہ فہرست ہے جس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آن جہانی ہم جنس پرست کتنے دنوں سے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے ہم جنس پرستی سے منسلک رویے مذہب سے متاثر ہونے والے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اسقات حمل اور انسانی حیات کی حرمت کی بحث میں بھی ہمیں اتنی ہی سباکاموز مثال ملتی ہے ایمان اور انسانی جان کی حرمت جنین یا ایمبریو انسانی حیات کا ایک نمونہ ہے دہازہ مذہبی متلقیت کی روح سے اسقات حمل قلط ہے بھرپور قتل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے اس ذاتی مشاہدے کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ لوگ جو اسقات حمل کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں بالموں کی جان لینے کے لیے سب سے زیادہ اتاولے بھی ہوتے ہیں سچ پوشیئے تو عام طور پر کیتھلک مسلک پر اس مشاہدے کا اطلاق نہیں ہوتا اگرچہ وہ اسقات حمل کے شدید مخالفین میں شامل ہیں عیسائیت کی طرف لوٹا ہوا صدر جارج ڈبلیو بوش دور حاضر کے مذہبی عروج کی امدہ مثال ہے بوش اور اس جیسے لوگ انسانی حیات کی دفاع کا ہراول دستہ ہیں یہ انسانی جان کی دفاع اس وقت کرتے ہیں جب تک کہ وہ جنین کی صورت میں ہو یا جان لیوہ مرض میں مبتلا ہو یا سینکنوں جانیں بچا سکنے والی طبی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی حد تک بھی سزائے موت کی مخالفت کرنے کی سب سے واضح وجہ انسانی زندگی کی حرمت ہے جب سے عدالت عظمہ نے 1976 میں سزائے موت سے پابندی ہٹائی ہے پورے ملک کی ایک تہائی موت کی سزائیں ٹیکسس کی ریاست میں دی گئی ہیں اور اس ریاست کی تاریخ میں بچ نے سب سے زیادہ سزائیں چاری کی جو آستن ہر نو دن بعد ایک کے حساب سے دی گئی شاید وہ صرف اپنا فرض ادا کر رہا تھا اور ریاست کے قوانین پر عمل درامت تھا تو پھر ہم سی این این کے صحافی ٹکر کارلسن کی مشہور ریپورٹ کے بارے میں کیا کریں کارلسن جو خود بھی سزائے موت کی حمایت کرتا ہے بش کی طرف سے ایک سزائے آفتہ عورت کی رحم کی درخواست کی مزاہیہ نقل کو دیکھ کر ششتر رہ گیا تھا خدا را بش اس عورت کی آواز میں روتا ہے اور جھوٹی گبراہت میں اپنے ہونٹ سکیڑتا ہے مجھے مت مارو شاید اس عورت کو بش کی جانب سے زیادہ ہمدردی اس وقت ملتی جب وہ اس کو یہ بتاتی کہ کبھی وہ بھی جنین تھی جنین پر غور و فکر واقعی عقیدت مند لوگوں پر بڑے ہی غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے کلکتہ کی مدر ٹریسا نے نوبل انام قبول کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا اسقات حمل امن کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کہا؟ جس عورت کا نکتہ نظر اس قدر احول چشم ہو اسے نوبل انام دینا تو دور کسی بھی موضوع پر سنجیدگی سے کیسے لیا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص جو اس تقدس زدہ دوغلی عورت کے جہانسے میں آنے کے لیے کمر کس رہا ہو پہلے کرسٹوفر ہچنز کی کتاب تبلیغی مقام مدر ٹریسا کے نظریات اور حقیقت The Missionary Position مدر ٹریسا in theory and practice کا مطالعہ ضرور کرے لیکن ہم امریکی طالبان کی جانب لوٹتے ہیں اپریشن ریسکیو جو ایک ایسا آدارہ ہے جو اسقات حمل کی سہولیات فراہم کرنے والوں کو درانے دھمکانے کا کام کرتا ہے اس کے بانی رینڈل ٹری کا یہ بیان ملاحظہ کیجئے جب میں یا مجھ جیسے لوگ اس ملک کی باگ دور سنبھال لیں گے تو تمہارے لیے ملک سے فرار ہو جانا بہتر ہوگا کیونکہ ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے تمہارے اوپر مقدمے چلائیں گے اور تمہیں موت کی سزائیں دلوائیں گے میں اپنے ہی کے ایک لفظ پر قائم ہوں میں اس کو اپنے مقاصد کا حصہ بنا لوں گا چلاتے ہیں اور اس کی باتوں کا عیسائی اثر دیگر بیانات سے مزید واضح ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ تاثب کی موجو میں ڈوب جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم نفرت کی موجو میں ڈوب جاؤ ہاں نفرت کرنا اچھا ہے ہمارا نسبل این ایک عیسائی ملک ہے ہمارا ایک دینی فریضہ ہے ہمیں خدا نے اس ملک کو فتح کرنے کے لیے تیار کیا ہے ہمیں برابری نہیں چاہیے ہمیں کسرتِ وجود نہیں چاہیے ہمارا مقصد سیدھا ہونا چاہیے ہمیں خدا کے قانون اور موسیٰ کے دس احکامات پر مبنی ایک ملک بنانا چاہیے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ایک عیسائی فستائی ریاست بنانے کی کوشش امریکی طالبان کی سوچ کم مثالی نمونہ ہے اور یہ اس اسلامی فستائی ریاست کا عکس ہے جو دنیا کے دوسرے کونوں میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رینڈل ٹیری ابھی تک تو حکومت میں نہیں ہے لیکن امریکی سیاسی صورتحال کا کوئی بھی تجزیہ نگار سکون سے نہیں بیٹھ سکتا نتیجہ پسند یا افادیت پسند یوٹیلیٹیرین اسکاتِ حمل کے سوال کو بہت مختلف زاویہ سے دیکھیں گے اور انسانی تکلیف کو آداد میں تولنے کی کوشش کریں گے کیا جنین کو تکلیف ہوتی ہے؟ غالباً نہیں اگر اسکاتِ حمل آسابی نظام کے بننے سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے یا اگر آسابی نظام بن بھی چکا ہو تو یقیناً اس کی تکلیف اس گائے کی تکلیف سے بھی کم ہوگی جس سے زباہ کیا جا رہا ہو کیا اسکات نہ کرنے کی صورت میں حاملہ عورت اور اس کا خاندان تکلیف سے دوچار ہو سکتے ہیں؟ این ممکن ہے اور ویسے بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جنین کا آسابی نظام مکمل نہیں ہے کیا فیصلہ کرنے کا حق ماں کے مکمل شدہ اور بھرپور آسابی نظام کو نہیں ملنا چاہیے؟ اس عمر سے انکار نہیں کہ نتیجہ پسندوں کے پاس اسکات حامل کے خلاف ٹھوس تلائل ہو سکتے ہیں نتیجہ پسند چکنی ڈھلان یا سلپری سلوپ کی نویت کی توجیحات بھی گھڑ سکتے ہیں اگرچہ میں ایسی صورت میں ایسا خطرہ مول نہ لیتا شاید جنین کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن کسی ایسی تہذیب میں جہاں انسان کی جان لینے کو برداشت کیا جا سکتا ہے منطق کے خطرناک حد تک دور نکل جانے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے آپ منطق کو کہاں جا کر روکیں گے؟ ٹفلکشی پر؟ پیدائش کا لمحہ ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا اور جہاں سے ہم قوانین بنانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں رحم میں جنین کی زندگی کے دور میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا جہاں سے قانون سازی کا عمل شروع کیا جا سکے لہٰذا چکنی ڈھلان کے دلائل ہمیں پیدائش کے لمحے کو اس سے زیادہ اہمیت دینے پر مجبور کر سکتے ہیں جو نظریہ افادیت کی روح سے ممکن ہو طبی بنیادوں پر رحمانہ قتل یا یوتینیزیا کے مسئلے کو بھی چکنی ڈھلوان کے دلائل میں ڈھالا جا سکتا ہے آئیے ایک اخلاقیات کے فلسفی کی جانب سے ایک فرضی بیان گھڑ لیتے ہیں اگر آپ ڈاکٹروں کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ کسی بھی محلک بیماری کے مریض کو اس کی تکلیف سے نجات دلانے کی نیت سے اس کی زندگی ختم کر سکتے ہیں تو بہت جلد آپ کو ایسی مثالیں ملنی شروع ہو جائیں گی کہ لوگوں نے اپنی نانی دادی کو جائیداد ہتھیانے کے غرض سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہم فلسفی بھلے ہی مطلقیت سے آگے بڑھ چکے ہوں لیکن معاشرے کو مطلق الانان قوانین کی ضرورت رہے گی جیسے کہ کسی کی جان نہیں لوگے ورنہ معاشرے کو کیسے معلوم ہو سکے گا کہ حد کہاں ہے چند مخصوص حالات میں مطلقیت کے زمنی پیداوارات اگرچہ وہ غلط وجوہات کی بنا پر ہوں گے خود سیدھے سادھے نتیجے سے بہتر ہو سکتے ہیں ہم فلسفیوں کے لیے ایسے انسانوں کو کھانے پر پبندی لگانا جو پہلے ہی لاوارس موت مر چکے ہیں مشکل ہوگا مثال کے طور پر سڑک پر حدثاتی موت مرنے والے بھکاری لیکن چکنی ڈھلان کے وجوہات کی بنیاد پر آدم خوری پر لگائی جانے والی مطلق الانان پبندی بہت اہمیت کی حامل ہے چکنی ڈھلان کی توجیحات نتیجہ پسندوں کو بلا واسطہ مطلق الانانیت کی بحث میں دوبارہ شامل کرنے کا ایک راستہ فراہم کرتی ہیں لیکن اسکات حمل کے مذہبی دشمن چکنی ڈھلان کا راستہ لینے کی زہمت بھی نہیں کرتے ان کے لیے تو سارا مسئلہ بہت ہی آسان ہے جنین ایک بچہ ہے اس کو مارنا قتل ہے اور بس بحث ختم اس مطلق الانان رویے سے مزید مسائل جنم لیتے ہیں پہلے تو یہ کہ طبی سائنس کے لیے اس کے فوائد کے باوجود جنینی ساکھ کے خلیوں پر تحقیق یعنی سٹیم سیل ریسرچ پر پبندی لگنی چاہیے کیونکہ یہ جنین کے خلیوں کی موت کے بغیر ممکن نہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ مسنوئی جفتہ سازی یعنی ان بیٹرو فرٹلائزیشن کے فوائد کو تسلیم کرتا ہے جس میں ڈاکٹر عورتوں کے آزا کو اس طرح تحریک دیتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں بہت سے انڈے پیدا کر سکیں جن کی جفتہ سازی جسم سے باہر ہی کر لی جائے تو اسکات حمل سے دشمنی کی یہ غیر مطابقت روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے اس حمل سے درجن بھر قابل استعمار بار آور بیزے یعنی زائیگوٹ بنایا جا سکتے ہیں جن میں سے دو یا تین رحم میں رکھتی جاتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک یا دو بچ رہیں گے لہٰذا یہ عمل دو مراحل میں جنین کو مارتا ہے لیکن معاشرے کو بالعموم کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا حالانکہ یہ بھی جنین کا قتل ہی ہے پچیس سال سے یہ عمل بے اولاد ماں باپ کی زندگیوں میں خوشیاں لا رہا ہے مذہبی متلکیت پسند لوگوں کو اس آئی وی ایف سے اختلاف ہو سکتا ہے تین جون دو ہزار پانچ کو گارڈین اخبار نے ایک عجیب خبر شائع کی کہ عیسائی جوڑے آئی وی ایف سے باقی بچانے والے جنین کو بچانے کی پکار کو لبیک کہتے ہیں یہ خبر سنو فلیکس نامی ایک ادارے کے بارے میں تھی جو آئی وی ایف کلینک کے چھوڑے ہوئے جنین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ریاست واشنگٹن کی ایک ایسی عورت نے کہا جس کا اپنا چوتھا بچہ روجت پسند عیسائیوں اور آئی وی ایف الادتوں کی دنیا کے اس غیر متوقع اتحاد کے نچیزے میں دنیا میں آیا تھا ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ خدا ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم ان جنین ان بچوں کو زندگی کا موقع دیں اس اتحاد سے پریشان اس کے خامن نے گرجہ گھر کے ایک رہنما سے مدد کے لیے رجوع کیا جس نے یہ صلاح دی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے کبھی کبھی غلاموں کے بیوپاری سے سودے بازی بھی کرنی پڑتی ہے اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس عمل سے بننے والے زیادہ تر جنین یوں بھی خود بخود عمل کے دوران ہی زائے ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے تو یہ قدرت کے میار کو برقرار رکھنے کے انتظام سے زیادہ کچھ نہیں لگتا یہ ایک خاص طرح کی مذہبی ذہنیت ہے جو خلیوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کو مارنے اور ایک بالک ڈاکٹر کو مارنے کے درمیان اخلاقی فرض کو سمجھنے سے کاثر ہے میں رینڈل ٹیری اور آپریشن ریسکیو سے تو پہلے اقتباس پیش کر چکا ہوں مارک جرگنز میر نے دل کو دہلا دینے والی اپنی کتاب خدا کے ذہن میں دہشت ٹیرر ان دی مائنڈ آف گارڈ میں ایک تصویر شائع کی جس میں دو پائیدری مائیکل بری اور پال ہل ایک علم اٹھائے ہوئے ہیں جس پر یہ عبارت درج ہے کیا معصوم بچوں کے قتل کو روکنا غلط ہے دونوں صاحبان دیکھنے میں اچھے سکونوں سے فارغ تحصیل خوش پوشاک جاذب نظر مسکراہتوں والے نوجوان لگتے ہیں جنونی ہونکو کے بالکل برعکس لیکن یہ اور خدای فوجدار آرمی آف گارڈ میں شامل ان کے دوست اسکات حمل کی کلینک کو آگ لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو قتل کرنے کی خواہش رکھنے کے بارے میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے انتیس جولائے انیس سو چورانوے کو پال ہل نے ڈاکٹر جان برٹن اور اس کے محافظ کو پینسکولا فلوریڈا میں واقع برٹن کی کلینک کے سامنے بندوق کی گولی سے ہلاک کر دیا اس کے بعد اس نے اپنی گرفتاری پیش کر دی اور کہا کہ اس نے یہ ایک قتل مستقبل میں بہت سی معصوم جانوں کے قتل کو روکنے کیلئے کیا ہے مائیکل برے اپنے دوست پال ہل کے ایسے اقتامات کا دفاع نہائید شائستگی اور بظاہر عالی اخلاقی اقتار کے مقصد سے کرتا ہے جب میں نے اپنی ٹیلی ویژن پر چرنے والی دستاویزی فلم کے لیے کولوراڈو سپرنگز کے ایک باغ میں اس کا انٹرویو کیا تو میرا بھی اس کے بارے میں یہی مشاہدہ رہا اسکات حمل کا سوال اٹھانے سے پہلے کہ میں نے برے کی انجیل پر مبنی اخلاقیات کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ ابتدائی سوال پوچھے میں نے اس سے انجیل کے اس قانون کے بارے میں پوچھا جس کے مطابق بدکاروں کو سنگسار کر کے مارنے کا حکم ہے مجھے توقع تھی کہ وہ اس مثال کو بحث کے لیے ناقابل استعمال گرطان کر اس سے انکار کی کوشش کرے گا لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا اس نے بڑے اعتماد سے یہ قبول کیا کہ قانونی کاروائی کے بعد بدکاروں کو موت کی سزا ہی دینی چاہیے یہاں میں نے اس کی توجہ اس بات کی طرف مرکوز کی کہ پال ہل نے برے کی مکمل حمایت کے ساتھ قانونی کاروائی کے تقاضے پورے کرنے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک ڈاکٹر کا قتل کر دیا تھا برے نے اپنی ساتھی پادری کی حرکت کا دفاع انہی الفاظ میں کیا جو اس نے جرگنز میئر کو دیے گئے انٹرویو میں استعمال کیے تھے اور کسی ریٹائر ڈاکٹر کے مقافاتی قتل کو کسی ایسے ڈاکٹر کے قتل سے مختلف بتایا جو ابھی کام کر رہا ہو تاکہ اسے کئی بچوں کے باقائدگی سے قتل کرنے سے روکا جا سکے پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ اگرچہ پال ہل کے عقائد مخلص تھے اگر ہم ہر شخص کو اس کے ذاتی عقیدے کی بنیاد پر قانون اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت دے دیں تو معاشرہ شدید لا قانونیت میں ڈوب جائے گا کیا صحیح طریقہ کار یہ نہیں کہ قانون ہی کو جمہوری طریقوں سے بدلنے کی کوشش کی جائے برے نے جواب دیا دیکھئے یہ مسئلہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے قوانین مستند قوانین نہ ہوں جب ہمارے قوانین لوگوں نے موقع پر منمرضی کرتے ہوئے بنائے ہوں جیسا کہ ہم نے نام نحاد حقوق اس قاتح حمل سے منسلق قوانین کے سلسلے میں دیکھا جو کہ چند منصفین نے ہمارے اوپر زبردستی لاد دیئے ہیں یہاں ہم امریکی آئین اور قوانین کے ماخص کو لے کر بحث میں علج گئے ان معاملات میں برے کا رویہ برطانیہ میں مقیم ان عسکریت پسند مسلمانوں جیسا نکلا جو علیل اعلان کہتے پھرتے ہیں کہ وہ صرف اسلامی قوانین کو مانتے ہیں اپنے نئے ملک کے جمہوری طریقے سے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں ازادی حیوان کی تحریک چلانے والے جو لوگ ان سائنسدانوں کے خلاف تشدد کی دھمکی دیتے ہیں جو اپنے تجربات میں جانوروں کا استعمال کرتے ہیں اپنی حرکات کے دفاع میں ایسے ہی آلہ اخلاقی مقصد کا ذکر کرتے ہیں پال ہل کو دو ہزار تین میں ڈاکٹر برٹن کے قتل کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی تھی لیکن مرتے دم تک اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر اسے موقع ملے گا تو غیر مولود بچوں کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ یہی حرکت کرے گا فراخ دلی سے اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے اس نے صحافیوں کی کانفرنس میں یہ کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ مجھے مار کر ریاست مجھے شہادت کے رتبے پر پہنچا دے گی بائیں بازو کے سزائے موت کے مخالف لوگ دائیں بازو سے آئے ہوئے اسکات کے مخالف لوگ جو سزا رکوانا چاہ رہے تھے کے ساتھ سفارہ ہو گئے اور ریاست فلورڈا کے گورنر جب بوش سے استدا کرنے لگے کہ پال ہل کو شہید بننے سے روکا جائے ان کا نکتہ استدلال یہ تھا کہ پال کا یہ قانونی قتل ایسے اناثر کو روکنے کی بجائے مزید قتل کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے گا پال بھی مسکراتا ہوا کمرہ سزا تک یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے جنت میں بہت بڑے انعام کی تبقہ ہے میں شدت سے اس عظیم رتبے کا منتظر ہوں اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ اوروں کو بھی اس کی اس پرتشدد تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے پال ہل کی شہادت پر بدلہ لینے کی غرض سے ممکنہ حملوں کی تیاری میں پولیس بے حد چکنہ ہو گئی اور مقدمے سے منسلک بہت سے افراد کو دھمکیا میں اس خطوط بھی موصول ہوئے جن میں ہر لفافے میں ایک گولی بھی رکھی گئی تھی یہ سارا خوفناک مسئلہ ادراک کے فرق سے جنم لیتا ہے کچھ لوگ اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس قاتح حمل قتل ہے اور وہ جنین کے دفاع میں جسے وہ بچہ کہتے ہیں جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں بحث کے دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس قاتح حمل کے اتنے ہی مخلص حمایتی ہیں جن کے عقائد یا تو مختلف ہیں یا سرے سے ہیں ہی نہیں اور جن کے اخلاقیات غور و فکر سے لیس اور نتیجہ پسندی پر مبنی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مثالیت پسند یا ایڈیا لسٹ ہی سمجھتے ہیں جو ایسے مریضوں کو ضروری طبی امداد فراہم کر رہے ہیں جو اس امداد کی غیر موجودگی میں اندھیری گلیوں میں ناقابل نیم حکیموں کے حتھے چڑھ جاتے ہیں دونوں فریقین اپنے مدد مقابل کو قاتل یا قتل کا وکیل سمجھتے ہیں دونوں فریقین اپنے اپنے نکتہ نظر سے برابر مخلص ہیں اسقات حمل کی ایک اور کلینک کے ترجمان نے پال ہل کو ایک خطرناک نفسیاتی مریض کہا لیکن اس جیسے لوگ خود اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ تو اپنے آپ کو اچھے اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں جنہیں خدا کی رہنمائی حاصل ہے میں پال ہل کو نفسیاتی مریض نہیں سمجھتا بس شدید مذہبی سمجھتا ہوں اپنے مذہبی عقیدے کے تناظر میں پال کا ڈاکٹر برٹن کو گولی مار دینے کا فیصلہ صحیح اور اخلاقی تھا مسئلہ تو پال کے مذہبی عقیدے میں تھا جب میں مائیکل بریے سے ملا تو وہ بھی مجھے نفسیاتی مریض نہیں لگا بلکہ مجھے تو وہ کسی حد تک اچھا بھی لگا میں نے اسے سچا مخلص نرم گفتار اور متفکر پایا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ذہن کو زہریلی مذہبی بکواس نے جکڑ لیا تھا اسکات حمل کے شدید مخالفین عموماً شدید مذہبی بھی ہوتے ہیں اسکات کے مخلص امائیتی ذاتی طور پر مذہبی ہوں یا نہ ہوں وہ عموماً کسی غیر مذہبی اور نتیجہ پسند اخلاقی فلسفے کو مانتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں شاید جیرمی بینثم کا سوال دہراتے رہتے ہیں کیا انہیں تکلیف ہو سکتی ہے؟ پال ہل اور مائیکل برے کو ایک جنین کے قتل اور ایک ڈاکٹر کے قتل میں کوئی اخلاقی فرق نظر نہیں آتا تھا ماں سوائے اس کے کہ ان کی نظر میں جنین معصوم بچہ تھا اس کے برعکس نتیجہ پسندوں کو دونوں عموات میں دنیا جہان کا فرق نظر آ جاتا ہے کسی اوائلی ایام کے جنین کی حیعت اور احساس مینڈک کے جنین سے زیادہ نہیں ہوتی اس کے برعکس ایک ڈاکٹر بالغ ہوشمند ہستی ہوتا ہے جس سے امیدیں محبتیں خواہشات خوف انسانی معلومات کے زخیرے اور گہرے جذبات محسوس کرنے کی قابلیت منسلک ہوتے ہیں اور جو اپنے پیچھے بیوہ یتیم بچے اور پیار کرنے والے بڑھے ماں باپ چھوڑ جاتا ہے پال ہل کی حرکت نے ایسے لوگوں پر تکلیف کے حقیقی گہرے اور دیر پاس رات چھوڑے جن کے آسابی نظام تکلیف محسوس کرنے کے قابل بھی تھے جس ڈاکٹر کو اس نے قتل کیا اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی اوائلی جنین جن کے آسابی نظام ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہوتے اس قسم کی جسمانی یا ذہنی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے اگرچہ ہر قسم کی تکلیف قابل مضمت ہے اگر بعد کے کسی درجے کے جنین کو اسکات حمل کے دوران تکلیف پہنچی بھی ہو تو وہ تکلیف اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی جو انسانوں کو ہوتی ہے کیونکہ جنین ابھی انسان کے تعریف پر پورا نہیں اترا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تصور کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ انسانی جنین کسی گائے یا بکری کے جنین کے مقابلے میں مساوی ارتکائی مرحلے میں زیادہ تکلیف محسوس کر سکتا ہوگا اور ہمارے پاس یہ فرض کرنے کی بے شمار وجوہات موجود ہیں کہ تمام جنین چاہے وہ انسانی ہوں یا حیوانی زبا خانہ میں زبا کی جانے والی گائے اور بکریوں سے کم ہی تکلیف سے گزرتے ہیں خاص طور سے ان رسمی زبا خانوں میں جہاں جانور کے گلے پر رسمی انداز سے چھوڑی پھیرنے کے موقع پر اس کا ہوش میں ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے تکلیف کی پیمائش ایک مشکل کام ہے اور تفصیلات متنازع ہیں لیکن میرے مرکزی نکتے پر جو کہ لادینی نتیجہ پسندی کے فلسفے اور مذہبی متلک الانان اخلاقیات کے فلسفے کے درمیان فرق بیان کرنے سے متعلق ہے اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مکتبہ فکر اس مسئلے کے بارے میں سوچتا ہے کہ جنین تکلیف محسوس کر سکتا ہے یا نہیں جبکہ دوسرا اس عمر کو لے کر پریشان ہے کہ جنین انسان ہے یا نہیں مذہبی عالم اخلاقیات ایسے سوال کرتے ہیں کہ ترقی کے مراحل سے گزرتے ہوئے جنین کس مرحلے پر ایک شخص بن جاتا ہے لا دین عالم اخلاقیات کا یہ سوال پوچھنے کا امکان زیادہ ہے کہ ایک انسان قطع نظر اس سے کہ وہ انسان ہے یا نہیں خلیوں کے ایک جھنٹ کے بارے میں ایسا کہنے کا مطلب بھی آخر کیا ہے جنین کس مرحلے پر تکلیف کا احساس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے الفاظ کی شترنج بازی میں اسکات حمل کے مخالفین کی اگلی چال کچھ اس طرح کھیلی جاتی ہے مسئلہ یہ نہیں کہ جنین تکلیف محسوس کر سکتا ہے یا نہیں مسئلہ تو اس کی فطری صلاحیت یا پوٹینشل کے مستقبل کے امکانات کا ہے اسکات نے اس جنین کو مستقبل میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے موقع سے محروم کر دیا ہے اس خیال کو ایک فضیح و بلیغ دلیل میں سمویا گیا ہے جس پر لگائے جانے والے بے ایمانی کے الزام کے خلاف واحد ممکنہ دفاع اس دلیل کی انتہائی حماقت خیزی ہے میں بیتھوون سے منسلک عظیم مغالتے کا ذکر کر رہا ہوں جو مختلف صورتوں میں موجود ہے پیٹر اور جین میڈاوار نے دلائف سائنس میں اسے نارمن سنجان سٹیویس اب لارڈ سنجان سے منصوب کیا ہے جو برطانوی مکننہ کا رکن اور ایک اہم رومن کیتھلک پروہت ہے اس کو اپنی بسات میں یہ مورس بیرنگ اٹھارہ سو چوہتر سے انیس سو پینتالیس سے ملی جو ایک نوساختہ رومن کیتھلک اور جی کے چیسٹرٹن اور ہیلئر بیلاک جیسے عظیم رومن کیتھلک مصنفوں کا قریبی ساتھی تھا اس نے اسے دو ڈاکٹروں کے درمیان ایک فرضی مقالمے کی صورت میں پیش کیا اسکات حمل کے بارے میں میں آپ کے خیالات جاننا جاتا ہوں جنین کا باپ آتش یا سیفلس کا مریض تھا اور ماں تپ دک یعنی ٹوبرکولوسس میں مبتلا تھی اس جوڑے سے جو چار بچے پیدا ہوئے ان میں سے پہلا اندھا تھا دوسرا فوت ہو گیا تیسرا گونگا بہرہ تھا اور چوتھا تپ دک کا مریض آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے میں اس حمل کو ضائع کر دیتا تو پھر آپ نے بیتوون کو مار دیا ہوتا انٹرنیٹ زندگی کی حمایت کرنے والی ایسی کئی ویب سائٹ سے بھری پڑی ہے جہاں یہ اہمکانہ قصہ بار بار استعمال ہوتا ہے جن میں بنیادی حقائق کو بڑی بے رحمی سے بدل دیا جاتا ہے اسے قصے کی ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے اگر آپ کسی حاملہ عورت کو جانتے ہیں جس کے آٹھ بچے ہیں جن میں سے تین بہرے ہیں دو اندھے ہیں اور ایک ذہنی مریض ہے کیونکہ ماں کو آتش تھا تو کیا آپ اس عورت کو حمل گرانے کی تجویز دیں گے تو پھر آپ نے بیتوون کو مار دیا ہوگا قصے کی اس صورت میں جناب موسیقار کو ولادت کی فیرس میں پانچویں سے نوے نمبر پر منتقل کر دیا بہرے بچوں کی تعداد کو بڑھا کر تین کر دی اور اندھوں کو دو اور آتش کا مریض باپ کی بجائے ماں کو بنا دیا میں نے کہانی کی مختلف صورتوں کی تلاش کرتے ہوئے جن تین تالیس ویب سائٹ کا مطالعہ کیا ان میں سے بیشتر نے کہانی کو مورس بیرنگ کی بجائے یو سی ال ای میڈیکل سکول کے کسی پروفیسر ال آر ایگ نیو سے منصوب کیا تھا جس نے مبیانہ طور پر اپنے طلبہ کے سامنے یہ گو مگو یا ڈیلیمہ کی حالت پیش کی تھی اور ان سے کہا تھا مبارک ہو آپ نے بیتھووین کو مار دیا ہم پروفیسر ال آر ایگ نیو کے وجود پر شک کرتے ہوئے اسے بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ کہانیاں کس کامیابی سے پھیلتے ہیں اس پر ہم حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے میں یہ دریافت کرنے سے قاسر رہا کہ قصہ بیرنگ نے لکھا تھا یا اس سے پہلے رائج تھا کیونکہ ایجاد تو یہ یقیناً تھا یہ کہانی مکمل جھوٹ ہے سچ تو یہ ہے کہ لڑویک فان بیتھووین اپنے والدین کا نہ تو پانچوں بچہ تھا اور نہ نوہ وہ سب سے بڑا تھا صحیح بات تو یہ ہوگی کہ وہ دوسرا بچہ تھا لیکن جیسا کہ اس دور کا معمول تھا اس کا بڑا بھائی چند ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں نہ تو اندھا تھا نہ گنگا نہ بہرہ اور نہ ہی ذہنی مریض اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ اس کے والدین میں سے کوئی بھی آتش کا مارا ہوا تھا اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس کی ماں آخر کار تپدک کی وجہ سے ہی فوت ہوئی تھی جو اس زمانے میں بہت عام تھی در حقیقت یہ ایک مکمل اجاد شدہ جھوٹی کہانی ہے جو ایسے لوگوں نے دنستہ طور پر پھیلائی ہے جن کو اس کی اشاعت سے فائدے کی امید ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے یا نہ ہونے سے ہماری بحث کا کوئی تعلق نہیں اگر یہ کہانی جھوٹ نہ بھی ہوتی تو بھی اس سے اخذ کی گئی دلیل نہایت بھونڈی دلیل ہی ہوتی پیٹر اور جین میڈوار کو دلیل کے مغالطے کی نشان دہی کرنے کے لیے کہانی کے جھوٹ کو بے نکاب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس مکروح دلیل کی منطق کا مغالطہ کاری کو دمبخود کر دیتا ہے اگر یہاں یہ تجویز نہیں کیا جا رہا کہ آتش میں مبتلا باپ اور تپدک کی مریض ماں اور فن کے ماہر موسیقار کی پیدائش میں کوئی موجب رشتہ یعنی کازل کنیکشن ممکن ہے تو پھر اسقات حمل کے نتیجے میں دنیا کا بیتھوین سے محروم ہو جانے کی امکانات اتنے ہی ہیں جتنے مباشرت سے پاک باز اجتناب میں ہے میڈوار نے اس قصے کی منطق کو جسمانی خیز اور حکارت بھرے انداز سے خارج کر دیا ہے اس کا جواب دینا مشکل ہے ہم رول ڈاہل کے سنجیدہ افثانوں میں سے ایک کا خاکہ مصدار لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حمل نہ گرانے کے فیصلے کے ایک حسین اتفاق کے نتیجے میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں دنیا کو ایڈال فٹلر نصیب ہوا لیکن بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت ذہانت یا شاید ایک مخصوص مذہبی پرورش سے آزادی تو یقین اندرکار ہے کتاب کا یہ حصہ تحریر کرنے کے روز میں نے جن تین تالیس اسقات مخالف ویب سائٹ کا مطالعہ کیا جہاں بے سووین کی یہ فرضی کہانی شامل کی گئی تھی ان میں سے کسی ایک نے بھی دلیل کے غیر منطقی ہونے کی نشاندہ ہی نہیں کی سب کی سب اس مغالطے کا شکار ہو گئیں اور میں ذراہ گفتگو بتاتا چلوں کہ یہ تمام مذہبی ویب سائٹ تھی ان میں سے ایک نے تو میڈاوار کے احسان کا اطراف بھی کیا یہ لوگ اپنے عقیدے سے ہم مزاج اس مغالطے پر یقین کرنے کے لیے اتنے اتاولے تھے کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ پائے کہ پیٹر اور جین میڈاوار نے اس قصے کو محض اس کی منطق کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا تھا پیٹر اور جین میڈاوار نے درست نشاندہ ہی کی تھی کہ انسانی فطری صلاحیت یعنی ہیومن پوٹنشل کی دلیل کا منطقی انجام تو یہ ہے کہ ہم جب بھی جنسی مباشرت کا موقع ضائع کرتے ہیں ہم کسی روح کو وجود کے تحفے سے محروم کر رہے ہیں اس ہماقت خیز منطق کے مطابق اولاد پیدا کرنے کے قابل کسی بھی شخص کا مباشرت سے انکار ایک ممکنہ بچے کے قتل کے مدرادف ہے یہاں تک کہ اسمت دری کی کوشش کے کے خلاف مضاہمت کرنے کو بھی ایک ممکنہ بچے کے قتل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور ازراہ گفتگو زندگی کے حق یعنی پرو لائف میں محرک لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو ان عورتوں کو بھی اسقات حمل کی سہولت فراہم نہیں ہونے دے گی جن کو وحشیانہ اسمت دری کا نشانہ بنایا گیا ہو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیتوین والی دلیل نہایت کمزور منطق پر مبنی ہے اس کی لا شعوری ہماقت کو مانٹی پائیثان کے فلم زندگی کا مقصد یا The Meaning of Life اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے میں مائیکل پیلن کے گیت ہر نطفہ مقدس ہے یعنی Every Sperm is Sacred کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے بیتوین کا عظیم مغالطہ منطقی مشکلات کے اس انبار کا ایک مثالی نمونہ ہے جو ہمارے ذہنوں پر مذہبی مطلق الانانیت کی گرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے غور فرمائیے کہ زندگی کے حق میں کا حقیقی مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ لوگ زندگی کے حق میں ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف انسانی زندگی کے حق میں ہیں جنس ہومو سیپینز کے خولیات کو خصوصی حقوق تفییز کرنے کی حرکت کا عمل ارتقاء کی حقیقت کے ساتھ مسالحت ایک بہت مشکل کام ہے بلا شبہ اس بات سے ان کثیر تعداد اسکات مخالف لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ارتقاء واقعی ایک حقیقت ہے لہٰذا میں یہاں مختصرا ان سائنس ناشناس اسکات مخالف کارکنان کے فائدے کے لیے عمل ارتقاء کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا ارتقاء کا نکتہ بہت سیدھا سادہ ہے کسی جنین کے خلیوں کا انسان پن یا ہیومن نیس اس جنین کو کوئی حتمی غیر مسلسل اخلاقی رتبہ اتا نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ وہ ارتقائی تسلسل ہے جس میں ہم بن مانس اور کچھ فاصلے پر کررہ عرص پر موجود ہر جاندار کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ارتقائی تسلسل پر ایک درمیانی جنس کا تصور کیجئے ہم اسے آسٹریلوپیسکس افرینسس کا فرضی نام دے دیتے ہیں فرض کیجئے کہ یہ بچ گئی اور افریقہ کے کسی دور افتادہ جنگل میں دریافت ہوئی کیا اس مخلوق کو انسانوں میں گنا جائے یا نہیں مجھ جیسے نتیجہ پسند کی نظر میں یہ سوال کسی جواب کا مستحق ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوتا ہمارے لیے یہی باہر سے حیرت و افتخار ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک اور لوسی سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے نتیجہ پسند کے مقابلے میں اگر متلقیت پسند یا ابسلوٹسٹ انسانوں کو صرف اس وجہ سے ایک منفرد اور خاص درجے سے نوازنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انسان ہیں تو اس پر اس سوال کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے اگر بحث اس حد تک بڑھ جاتی تو یہ بھی قابل قیاس ہے کہ ایسی عدالتیں بھی لگانی پڑتیں جو جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے زمانے میں ایسا فیصلے کرتیں کہ کوئی فرد انسان ہونے کی قسوٹی پر پورا اترتا ہے یا نہیں اگر اسٹریلوپیتکس کے معاملے میں ایک سیدھا جواب دینے کی کوشش کی بھی جائے تو حیاتیاتی ارتقام رچہ بسات بتدریج تسلسل کا انصر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کہیں ایک اور درمیانی جنس موجود ہوگی جو حیوان اور انسان کے درمیان سرحد کے اتنے قریب ہوگی کہ اخلاقیات کے اصول مندمل ہو جائیں گے اور ان کی مطلقیت بے مینی ہو جائے گی اس مسئلے کو زیادہ آسان الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عمل ارتقامیں کوئی قدرتی سرحدیں نہیں ہوتی ارتقائی تسلسل کے بہت سے درجے ناپید ہو جانے کی وجہ سے ہم سرحدوں کے معاملے میں کم بسری کا شکار ہو جاتے ہیں ہم چاہیں تو اس عمر پر استدلال کر سکتے ہیں کہ انسانوں میں تکلیف کا احساس زیادہ نمائع ہوتا ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور اس بنیاد پر ہمیں انسانوں کو مخصوص رتبہ بھی تفویز کرنا چاہیے لیکن ارتقائی تسلسل ہمیں دکھاتا ہے کہ ارتقاء کے درجات کوئی حتمی امتیاز ہیں ہی نہیں ارتقاء کی حقیقت مطلقیت پر مبنی اخلاقی امتیاز کو بے دردی سے مجروح کر دیتی ہے شاید اس حقیقت کی تکلیف دے آگاہی بھی تقلیق پسندوں کو ارتقاء کی مقالفت کے لیے محرک کرتی ہو انہیں اس نظریہ کے اخلاقی نتائج سے خوف آتا ہے ان کا ایسا سوچنا غلط ہے بہرحال یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ حقیقی دنیا کے سچ کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ اخلاقی طور پر کیا قابل قبول ہونا چاہیے عقائد کی احتدال پسندی کیسے جنونیت کو بڑھاوہ دیتی ہے مطلقیت کے گھناؤن رخ کی تمثیل میں میں نے اسقاط حمل کی کلینک کو بم سے اڑانے والے امریکی عیسائیوں اور ناقابل بیان دردناک مظالم خصوصاً عورتوں کے خلاف ڈھانے والے افغان طالبان کا ذکر کیا تھا میں ایران کے آیت اللہ اور سعودی عرب کے شہزادوں کا ذکر بھی کر سکتا تھا جن کے ملکوں میں عورتوں کو گاڑی تک چلانے کی اجازت نہیں اور جن کے لیے گھر سے کسی مرد کے بغیر جو کہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے نکلنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جین گوڈوین کی کتاب عزت کی قیمت The Price of Honor میں سعودی عرب اور دیگر مذہبی ریاستوں میں عورتوں کی حالت سے پردہ اٹھایا گیا ہے یوہان ہاری جو انڈیپینڈنٹ اخبار کا سب سے زندہ دل کا عالم نگار ہے اس نے ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان ہی مضمون کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے جہادیوں کو نیچہ دکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی جائے یہ نظر عیسائیت کی طرف موڑتے ہوئے میں امریکہ میں رہنے والے سرمست یعنی ریپچر عیسائیوں کا ذکر بھی کر سکتا تھا جن کا امریکہ کی مشرق وستہ کی خارجہ حکمت عملی پر گہرا عصر و رسوخ اس انجیلی عقیدے پر مبنی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین پر قبضہ کرنے کا حق خدا کی طرف سے دیا گیا ہے کچھ سرمست عیسائی تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کھلم کھلا جوہری جنگ کے خواہاں ہیں کیونکہ وہ مارکہ خیر و شر یعنی آرمگیڈن کو جوہری جنگ سے تعبیر کرتے ہیں جو ان کی کتاب مقاشفہ یعنی The Book of Revelations کی نہایت عجیب و غریب لیکن مقبول عام تشریح کے مطابق عیسیٰ کی آمد ثانی یعنی Second Coming کو قریب لے آئے گی میں سائم ہیریس کی تنقید سے بہتر تبصرہ نہیں کر سکتا جو اس نے عیسائی قوم کے نام خط یعنی Letter to a Christian Nation میں کی ہے لہٰذا یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ اگر نیویار کی اقایق آگ کے گولے میں بدل جائے تو امریکی عبادی کا ایک بڑا حصہ جوہری دھماکے کے بادلوں میں روشنی کی کرنے دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ان کو اس بادل سے یہ نوید مل رہی ہوگی کہ ان کی زندگی میں جو بہترین واقعہ پیش آنا ممکن ہے وہ پیش آیا چاہتا ہے یعنی عیسیٰ کا نزول یہ روز روشن کی طرح آیاں ہونا چاہیے کہ اس قسم کے عقائد ہمیں اپنے لیے ایک پائدار مستقبل بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں سماجی، اقتصادی، ماہولیاتی اور جغرافیائی طور پر اگر امریکہ کی حکومت کا کوئی اہم ادارہ یہ یقین کر لے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ اختتام بہت شاندار اور پرجلال ہوگا تو آپ اس کے نتائج کا تصور کر سکتے ہیں اس حقیقت کو اس وجہ سے کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی اس عقیدے پر محض مذہبی بنیاد پر یقین رکھتی ہے ایک اخلاقی اور عقلی ناغہانی صورتحال تسلیم کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مذہبی عقائد ان کو اخلاقی، روحِ اثر کے روشن خیال اتفاق سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں یہ مذہبی متلقیت کے سیاہ رخ کی نمائندگی کرتے ہیں اور عموماً انہیں انتہا پسند بھی کہا جاتا ہے لیکن باب کے اس حصے میں میرا اصل نکتہ یہ ہے کہ نیک اور معتدل مذہب بھی وہ ماحول ضرور مہیا کر دیتا ہے جس میں انتہا پسندی قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہے جولائی دو ہزار پانچ میں لندن کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا گیا تین دھماکے لندن کے زیر زمین ریل کے نظام یعنی سبوے میں کیے گئے اور ایک بس میں یہ حملے دو ہزار ایک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے حملوں جیسے محلق یا غیر متوقع نہیں تھے درحقیقہ تیار تو ہم اس وقت ہی سے ہو گئے تھے جب ٹونی بلیر نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے ملک کو رضاکارانہ طور پر صدر بوش کی عراق پر کشور کشائی میں حصے دار بنایا تھا پھر بھی ان دھماکوں نے برطانیہ کو خوف زدہ کر دیا اخبارات کے کالم ان محرکات کی درد بھری تشخیص سے بھرے پڑے تھے جن کی بنا پر چار نوجوانوں نے اپنے آپ کو بموں سے اڑا دینے اور ساتھ میں کئی معصوم جانوں کو بھی ضائع کرنے کا فیصلہ کیا یہ قاتل تو برطانوی شہری تھے کرکٹ کے شائق تھے تمیزدار تھے بلکل اس طرح کے نوجوان جن کی صحبت سے آپ محضوظ ہو سکیں تو پھر ان کرکٹ سے پیار کرنے والوں نے یہ حرکت کیوں کی اپنے فلسطینی ہمسروں یا جاپان کے کامکازی یا سری لنکا کے تامل ٹائگرز کے برعکس ان جیتے جاکتے بموں کو ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ ان کی قربانی کے بعد ان کے خاندانوں کو معاشرے میں عزت و تقریم حاصل ہوگی ان کی دیکھ بال کی جائے گی یا انہیں شہدہ کی پینشن ملے گی بلکہ ان کے رشتہ داروں کو تو روپوش ہونا پڑا ایک آدمی نے تو اس لاعبالی پن کے نتیجے میں اپنی حاملہ بیوی کو بیوہ اور شیرخار بچے کو یتین بھی کر چھوڑا ان چار نوجوانوں کی یہ حرکت نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ ان کے اپنے اور باقی مرنے والوں کے خاندانوں اور پورے برطانوی مسلم معاشرے کے لیے ایک تباہی ثابت ہوئی جو اب ہر وقت ایک شدہ دامیز رد عمل کی ضد میں رہتا ہے بھلے مانس اور محذب انسانوں کو اس قسم کی دیوانگی پر آمادہ کرنے کے لیے صرف مذہبی عقیدہ ہی ہے جو اتنی بھرپور تحریک مہیا کر سکتا ہے ایک بار پھر سیم حیرس نے بڑے حساس اور صاف الفاظ میں اس مسئلے کو بیان کیا اور اپنے مدے کی وضاحت میں القائدہ کے قائد اسامہ بن لادن کی مثال کو استعمال کیا جس کا لندن کے حملوں سے کوئی تعلق نہیں کوئی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور اس میں موجود لوگوں کو یون نیستو نابود کیوں کرنا چاہے گا صرف بن لادن کو شر پسند کہہ کر ہم اتنے اہم سوال کو اس کے صحیح نام سے پکارنے کی ذمہ داری سے کترا رہے ہیں اس سوال کا جواب تو واضح ہے اے کاش کہ خود بن لادن بھی بڑے صبر سے دنیا کے سامنے یہ جواب بار بار دہرا دیا کرتا جواب یہ ہے کہ کیا بن لادن جیسے لوگ واقعی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ قرآن کے لغوی سچ پر یقین رکھتے ہیں انیس تعلیم یافتہ متوسط درجے کے مردوں نے ہمارے ہزاروں ہمسائیوں کو مارنے کے عوض اپنی دنیاوی زندگیوں کا سعودہ کیوں کر دیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایسا کرنے کے فوراں بعد وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے ایسا شاز و نادر ہی ہوتا ہے کہ انسانی عامال کی اتنی تسلی بخش وضاحت میسر آسکے معروف صحافی میریویل گری نے چوبیس چولائی دو ہزار پانچ کو جریدہ ہیرلڈ گلاسکو میں لندن کے حملوں کے بارے میں لکھتے ہوئے ایسا ہی نکتہ اٹھایا ہے بدماشوں کی جوڑی ویلینس دوو جارج بوش اور ٹونی بلیر سے لے کر برطانیہ کے مسلم علاقوں کی بے عملی تک ہم سب کو الزام دے رہے ہیں لیکن آج سے پہلے اس سے زیادہ آیاں کبھی نہیں ہوا تھا کہ حقیقتاً صرف ایک ہی جگہ جہاں سارا الزام ڈالا جا سکتا ہے اور وہ کچھ یوں ہے ان تمام مسائب افراتفری تشدد دہشتگردی اور جہالت کی جڑ تو مذہب ہی ہے اور اگر اتنی واضح حقیقت کو بیان کرنا مذہب کا خیز لگ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت و ذرائع ابلاغ بڑی محنت سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہمارے مغربی سیاستدان مذہب کا نام استعمال کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کی بجائے اپنی جد و جہود کو دہشت کے خلاف چنگ کا نام دیتے ہیں جیسے کہ دہشت کوئی روح یا طاقت ہو جو اپنے دماغ اور مرضی سے سب کچھ کر رہی ہو یا وہ یہ دلیل دیتے رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو کامل شر یعنی پیور ایول سے تحریک حاصل ہوتی ہے لیکن ان کو شر سے تحریک حاصل نہیں ہوتی ہم ان کو کتنا بھی گمراہ سمجھ لیں لیکن ان کے عامال کے محرکات بھی اسکات کے ڈاکٹروں کے عیسائی قاتلوں کی طرح وہی باتیں ہیں جنہیں وہ راسپازی اور تقوی سمجھتے ہیں اور جن پر وہ وفاداری سے عمل کرتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بھی نہیں ہیں وہ مذہبی مثالیت پسند یعنی آئیڈیالسٹس ہیں جو اپنی نظر میں بڑے منطقی ہیں وہ اپنے عامال کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن کسی بگڑی ہوئی ذاتی ذہنی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ پیدائش سے موت تک ان کی پرورش کے دوران بغیر ہیل و حجت اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی تربیت دی گئی ہے سیم ہیرس ایک فلسطینی خودکش بمبار کے بارے میں اقتباس پیش کرتا ہے جو اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ فلسطینی کی اسرائیلیوں کو مارنی کی وجہ تھی شوق شہادت میں کسی بات کا بدلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا میں تو بس شہید ہونا چاہتا تھا ناصرہ حسن نے ایسے ہی ایک اور ناکام خودکش بمبار کا انٹرویو کیا جو جریدہ دنیو یورکر کی انیس نمبر دو ہزار ایک کی اشاعت میں چھاپا گیا یہ ایک ستائیس سالہ نہایت تمیزدار فلسطینی نوجوان تھا جسے ہم یہاں سین کا نام دیں گے سین کا یہ بیان جنت کے بہلاوے کی خوبصورت شائرانہ تصویر کھینجتا ہے جس کی تبلیغ آج کل کے اعتدال پسند مذہبی علماء اور معلم حضرات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو یہاں تفصیل سے شائع کرنا چاہیے شہادت میں کیا کشش ہے میں نے سوال کیا روح کی طاقت ہمیں اوپر کی جانب کھینجتی ہے جبکہ مادی اشیاں کی طاقت ہمیں نیچے کی طرف کھینجتی ہے اس نے جواب دیا شہادت کے لیے تیار شخص مادی تناؤ سے آزاد ہو جاتا ہے ہمارے منتظم نے پوچھا اگر مشن ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ہم نے اس سے کہا بہرحال رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے تو ہماری ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اس احساس کے لہروں پر تیر رہے تھے کہ انقریب ہمیں عبدیت حاصل ہو جائے گی ہمیں کوئی شک یا شبہ نہیں تھا ہم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے تھی کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اس قسم کو بیت اور رزوان کہتے ہیں اور اسے جنت کے اس باغ سے منصوب کیا جاتا ہے جہاں رسول اللہ اور شہدہ رہیں گے مجھے معلوم ہے جہاد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ بہتر ہے سب سے بہترین شہادت کے تمام حملے اگر اللہ کی راہ میں کیے جائیں تو مچھر کے کاٹے سے بھی کم تکلیف دیتے ہیں سین نے مجھے ایک ویڈیو بھی دکھائی جس میں حملے کی حتمی تیاریاں فلم بند کی گئی تھی اس فلم میں میں نے اسے اور دو اور نوجوانوں کو شان شہادت کے بارے میں رسمی سوال و جواب میں مصروف پایا سجدے کے بعد تینوں نوجوان اور ان کا منتظم جلسے کی حالت میں بیٹھے اور قرآن پر ہاتھ رکھا منتظم نے ان سے کہا کیا تم تیار ہو کل تم جنت میں ہو گئے اگر میں سین کی جگہ ہوتا تو میں نے یقیناً منتظم سے کہا ہوتا اگر ایسا ہی ہے تو تم ہی کیوں اپنی گردن قربانی کے لیے پیش نہیں کر دیتے تم ہی کیوں خودکش حملے میں حصہ لے کے سیدھے جنت میں نہیں چلے جاتے لیکن یہ بات ہمارے لیے سمجھنی مشکل ہے اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ لوگ جس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے مانتے ہیں یہ واقعی اسے مانتے ہیں اس بحث سے اخذ کرنے والا پیغام یہ ہے کہ ہمیں الزام خود مذہب پر لگانا چاہیے مذہبی انتہا پسندی پر نہیں جیسے کہ یہ محض حقیقی محضب مذہب کی کوئی بری طرح بگڑی ہوئی شکل ہو والٹیئر نے دو صدیوں پہلے کیا ہی خوب بات کہی تھی جو آپ کو ہماکتوں کا یقین دلا سکتا ہے وہ آپ سے مظالم بھی کروا سکتا ہے برٹرینڈ ریسل نے اسی پیرائے میں یہ کہا تھا زیادہ تر لوگ سوچنے پر وفات پانے کو فوقیت دیں گے اور وہ پا بھی جاتے ہیں جب تک ہم اس اصول کو مانتے رہیں گے کہ ہم پر مذہبی عقائد کا احترام محض اس لیے لازم ہے کہ وہ مذہبی عقائد ہیں ہمارے لئے اسامہ بن لادن اور خودکش بمباروں کے عقائد کا احترام نہ کرنا بہت مشکل ہوگا اس کا متبادل جو اس قدر آیاں ہے کہ اس کے لیے کسی حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ ہے کہ مذہبی عقائد کے اضطراری احترام کے اصول کو ترک کر دیا جائے یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں کو صرف انتہا پسندی سے نہیں ہر طرح کی مذہبی عقیدت مندی سے خبردار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہوں اعتدال پسند مذہب کی تعلیمات اگرچہ خود انتہا پسند نہیں لیکن انتہا پسندی کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ ضرور ہے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صفت مذہب تک محدود نہیں کیا ملک یا نسلی گروہ کے لیے جذبہ حب البطنی بھی اپنی مخصوص انتہا پسندی کی وجہ سے دنیا کو غیر محفوظ نہیں بنا دیتا ہے یقینا جیسے کہ جاپان کے کامی کازی یا سری لنکا کے تامل ٹائگر لیکن مذہبی عقائد میں استدلالی قیاس کی آواز کو خاموش کرانے کی قابلیت کا کوئی سانی نہیں مجھے شک ہے کہ اس کی اصل وجہ وہ گمراہ کن وعدہ ہے کہ موت کہانی کا اختتام نہیں اور شہید کی جنت تو خاص طور سے شاندار ہوتی ہے لیکن کچھ حد تک اس بات کا بھی قصور ہے کہ مذہب قدرتی طور پر ہی سوال کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام کی طرح عیسائیت بھی بچوں کو یہی سکھاتی ہے کہ سوالات سے پاک ایمان ایک فضیلت اور نیکی ہے آپ کو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر کوئی شخص اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ فیلان بات اس کے عقائد کا حصہ ہے تو پھر باقی معاشرے پر چاہے وہ اس کا ہم عقیدہ ہو یا کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی عقیدے سے تعلق نہ رکھتا ہو رواج کے مطابق یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر ہیل و حجت اس شخص کے عقیدے کا احترام کرے اس دن تک جب تک وہ عقیدہ کسی بھیانہ قتل عام میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کر لے جیسے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سانحہ یا لندن اور میڈریڈ کے بمبار حملے مسلمان مذہبی پیشواہ اور قائدین برادری ویسے ان کو منتخب کون کرتا ہے زور و شور سے ان حملہ آوروں کے اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا راہ گلابتے رہتے ہیں اور سمجھاتے پھرتے ہیں کہ انتہا پسندی سچے عقید کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیکن عقید میں بگاڑ کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ کسی منطقی جواز کی ادم موجودگی میں عقید کے پاس ایسا کوئی قابل اثبات میعار ہی نہیں جسے بگاڑا جا سکے دس پرس پہلے ابن وراک نے اپنی شاندار کتاب میں مسلمان کیوں نہیں ہوں یعنی وائی ایم ناٹ مسلم میں اسلام سے باخبر ایک عالم کے نکتہ نظر سے ایسی ہی بات کی تھی واقعی وراک کی کتاب کا متبادل نام متدل اسلام کی دیو کتھا یا دی میث اپ مادریٹ اسلام بھی ہو سکتا تھا اور جو سپیکٹیٹر لندن میں بیس چولائی دو ہزار پانچ کو چھپنے والے ایک مقالے کا حقیقی نام بھی ہے جسے ادارہ تحقیق براہ اسلام و عیسائیت یا انسٹیٹیوٹ فور سٹیڈی اپ اسلام ان کرسٹیانیٹی کے مدیر پیٹرک سکھدیو نے تحریر کیا ہے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنی زندگی تشدد کے بغیر گزارتی ہے کیونکہ قرآن بھی حسب زائقہ انتخاب کرنے کا ایک نسخہ ہے اگر آپ امن کے خواہے ہیں تو آپ کو امن پسند آیات مل جائیں گی اگر آپ کو جنگ پسند ہے تو آپ کو لڑنے سے متعلق آیات بھی مل جائیں گی آگے چل کر سکھدیو یہ بھی واضح کرتا ہے کہ قرآن میں موجود تضادات سے نمٹے کی غد سے علماء اسلام نے ایک اصول تنسیخ تراش لیا ہے جس کے مطابق بعد میں نازل ہونے والی آیات کو پہلے اتری ہوئی آیات کی تنسیخ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اب مشکل یہ ہے کہ زیادہ تر امن پسند آیات قرآن کے شروع کے مکی دور میں اتاری گئی ہیں جنگ کے حق میں زیادہ تر آیات مدنی دور میں ہجرت کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے کمنتر چودہ سو سال پرانا ہو چکا ہے اسلام صرف پہلے تیرہ سال تک امن اور صرف امن رہا آج کے انتہا پسند مسلمان کے لیے جیسے کہ قرون و بستہ کے فقہا جنہوں نے مستند اسلام کی داغ بیل ڈالی یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اسلام جنگ و جدل کا نام ہے برطانیہ میں مقیم الغربہ نام کا ایک انتہا پسند مسلم گروہ نے لندن کے خودکش حملوں کے بعد یہ کہا جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ تشدد اسلام کا حصہ نہیں وہ کافر ہے کافر جو خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو اسے غیر مسلم بھی کہا جاتا ہے یہ اسطلاح دوسروں کے لیے احانت کا باعث ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جن نوجوانوں نے وہ خودکش حملے کیے نہ تو وہ برطانوی اسلامی معاشرے کی خارجی حدود پر تھے اور نہ ہی اپنے مذہب کی کسی انتہائی سنگ کی تشریح کے معتقد تھے بلکہ وہ مسلم معاشرے کے مرکز سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام کی مقبول عام تشریح سے ہی متاثرت ہے عمومی طور پر اور اس کا عیسائیت پر بھی اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے جتنا اسلام پر فساد کی اصل جڑی یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ایمان اپنے آپ میں ایک نیکی ہے ایمان ایک بدی ہے کیونکہ وہ نہ تو بحث کو برداشت کرتا ہے نہ کوئی توجیح پیش کرتا ہے دیگر اجزائے ترقیبی کی موجودگی میں جن کی دستیابی کوئی مشکل کام نہیں بچوں کو یہ سکھانا کہ بلاہجت ایمان ایک نیکی ہے ان کے ذہنوں کو مستقبل کے جہاد اور صلیبی جنگوں کے لیے ایک محلک ہتھیار کے طور پر تیار کر دیتا ہے شہید کا جنت کے وعدے کی بنیاد پر موت کے خوف سے بے پروائی حقیقی ایمان والے ہتھیاروں کی فیرست میں تیر کمان جنگی گھوڑے ٹینک اور کلسٹر بم کے شانہ بشانہ بڑے انچے مقام کے مستحق ہیں اگر بچوں کو بلاہجت ایمان کی آلہ فضیلت سکھانے کی بجائے ان کو اپنے عقائد کے بارے میں سوال کرنے اور سوچنے کی قابلیت دی جائے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ خودکش بمبار ناپید ہو جائیں گے خودکش بمبار جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے سکولوں میں پڑھائی گئی باتوں پر کامل یقین ہے کہ حقوق اللہ کی بجاوری تمام ترجیحات پر حاوی ہے اور اس کے خدمت میں شہادت نصیب ہونے کے نتیجے میں جنت کے باغات انعام میں دیے جائیں گے اور یہ سبق انہیں کسی انتہا پسند جنونی نے نہیں پڑھایا بلکہ تہذیب یافتہ نرم مزاج عام مذہبی اساتذہ نے پڑھایا ہے جو ان بچوں کو مدرسوں میں قطار اندر قطار بٹھا کر توتوں کی طرح اپنی مقدس کتاب کے ہر لفظ کو زبانی یاد کرواتے ہیں ایمان ایک بہت محلک طاقت ہے اور چھوٹے بچوں کے معصوم ذہنوں میں اسے دانستہ یوں پیوست کرنا ایک گھناونا ظلم ہے اگلے باب میں ہم اپنی توجہ بچپن اور مذہب کے ہاتھوں بچپن کی بربادی کے طرف موڑیں گے